داتا کی نگری میں میلہ اروج پر ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری چادریں چڑھائی جا رہی ہیں ناتخوانی اور درود و سلام کے نظرانے پیش دودھ کی روایتی سبیل عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز لاہور کی سوغاتوں کے سٹار بھی لگے ہیں سیکیورٹی کے لیے سینکڑوں اہلکار تائینات مزار پر آئے زائرین سے ملاقات عقیدت مندوں کو خصوصی روایتی چادریں پیش کی پنجاب کے نگران کا مزار کے دیگر حصوں کا دورہ زائرین کے لیے تیار کھانوں اور سہولیات کا جائزہ داتا دربار پر محفلے ساما کا آغاز نگران وزیراعلم محسن اکفی نے محفل کا افتتا کیا معروف کبالوں نے ناتیا اور عارفانہ کلام پیش کیا محسن اکفی نے کہا کہ بزرگان اسلام کی تعلیمات محبت رواداری دوستی اور خیر خواہی کا ذریعہ ہیں صبحی غزراء کمیشنر لاہور بھی ہم داتے یوم دفاع ملی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے نگران وزیراعلم محسن اکفی کی کینٹ میں یادگار شہدہ پر حاضری کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل سید آمی رزا کے ہمراپ پھول چڑھائے محسن اکفی نے دفاعی سازوں سامان کی نمائش دیکھی پاک دھرتی کے شہدہ کی لازوال قربانی کو خراج افتی تتیش کیا مزارک پال پر یوم دفاع کی پروکار تک قریب کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل سید آمی رزا بھی شریک پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی سید آمی رزا نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بند کی 6 سبتمبر عظیم قربانیوں کی لازوال داستہ نیجر جنرل محمد شجاہ انور کی میانی صاحب قبرستان میں میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر حاضری پاک فوج کے جانب سے پھول چڑھائے گئے سلام پیش باٹا پر نے یادگار شہدہ پر بھی تقریب ہوئی چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی لاہور کے دو نئے میگا منصوبوں کا افتتاح نگران وزیرعالہ محسن اکفی نے سنگے بنیاد چکھا خالد برچوک انڈر پاس گھوڑا چوک فلائی اوور کی تعمیر ہوگی خالد برچوک دو ارب 38 کروڑ کی لاغت سے نوے دن میں مکمل ہوگا گھوڑا چوک فلائی اوور کی تعمیر پر ایک ارب 47 کروڑ روپے خرچ ہوں گے شہر میں دنگی خطرناک حد تک بڑھنے لگا بخار میں تبتے مزید 49 مریض ہسپتالوں میں جا پہنچے زیر علاج دو مریضوں کے حال تشویشناک بخار میں مبتلا 38 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج لاہور کے 953 مقامات سے ڈنگی لاغا برامت ہو چینی کی قیمت آسمان پر دو سو روپے کلو میں فروخت پرچون فروشوں کو ہول سیل میں پچاس کلو کا تھیلہ نو ہزار میں بیونے لگا ڈیلرز نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی زمانتاری سابق حکومت پر ڈال دی ڈالر کی نون سٹاپ اڑا یاماہ نے موٹر سائیکل کے مختلف موڈلز کے کیمٹوں میں پندرہ سے سترہ ہزار تک اضافہ کر دیا یاماہ وائی بی بان ٹو فائی زی ساڑھے پندرہ ہزار مہنگی نئے قیمت تین لاکھ چھانوے ہزار ہوگی وائی بی آر جی ریڈ این بلیک کی قیمت سترہ ہزار بڑھ گی نئے قیمت چار لاکھ چھپن ہزار ہو چکے ہیں پیٹرولنگ کرنے والی ڈالفن فورس مشکلات کا شکار ڈالفن فورس کو اپگریٹ کرنے کے لیے آئی جی نے پلان طلب کر لیا بڑی تعداد میں بائیکس خراب ہونے سے پیٹرولنگ کا عمل بری طرح سے متاثر پولیس اکام کے مطابق روامالی سال اٹھائی سو سی سی لوکل بائیکس خریدنے کی تجویز تیار موٹر ریجسٹریشن کا اٹھارہ سالہ پرانا سسٹم تبدیل کرنے کا فیصلہ ڈی جی ایک سائز کے مطابق نئے سسٹم سے سوس روی اور ہیکنگ کا مسئلہ ختم ہو گیا سات تا دس سپتمبر پنجاب بھر کی موٹر پرانچیز بن رہیں گی آن لائن آدائیکیاں بھی نہیں ہو سکیں گی کرپشن اور ناہلی کے الزامات پر ایکشن میٹرپولیٹن کے چوالیس ملازمین عہدوں سے فارغ سیکیٹی لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر ارشاد نے احکامات جاری کر دیئے ہجائے کے ملازمین میں آٹھ بیردار ہیلپرز اور چیسرز بھی شامل وزیر اطلاعات اور بلدیات کی دیگر کرپٹ ملازمین کو بھی وارننگ ساندھا میں واردات کر کے مسجد میں چھپنے والا ڈاکو گرفتار ون فائی پر کال کے بعد ڈولفن ٹیم پہنچی تو ملزم مسجد میں چھپ گیا ڈولفن نے ملزم کو گرفتار کر لیا دو موبائل لیپ ٹاپ اور موٹر سائیکل پر آمد سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی بازیابی کیس جسٹس مرزا وقاس راوف نے کہا ہائی کورٹ کے حکم کو کیسے نظر انداز کیا گیا سی پیو اور آولپنڈی نے کہا ہم ماذر چاہتے ہیں عدالت نے کہا آپ جواب لائیں پھر دیکھیں گے سات روز میں ڈی پیو اور سی پیو کو جواب جمع کروانے کا حکم پیا گیا حفظ بیجا کی درخواست نمتا دی سمات اٹھارہ سپتمبر تک ملتبی اسکری چاور پر حملہ اور پولیس کی گارڈیاں جلانے کا معاملہ سابق گورنر عمر جیمہ اور میاں محمود الرشید کی درخواست زمانت پر سمات بارہ سپتمبر تک ملتبی وقلہ سے درخواست زمانت پر دلائل طلب ڈاکٹر یاسمین راشد خدیجہ شاہ علیہ حمزہ سمیت لیگر کی درخواست زمانت پر بھی سمات صحافی عمران ریاض بازیابی کیس ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو چودہ دن کی محلت دے دی آئی جی نے کہا آئندہ دس سے پندرہ دنوں میں خوش خبری سنائیں گے عدالت کا آج عمران ریاض کے والد اور لیگل تیم سے ملاقات کر کے مطمئن کرنے کا حکم مزید سمات تیرہ سبتمبر تک ملتبی اگران وزیر علم عصر نقفی سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر گفتگو امریکی صفیر نے سی بی ڈی کا دورہ کیا آتھارٹی کے منصوبوں اور اقدامات پر اس راہا لاہورکینڈ غاز آنی ڈوگرائی میں بھی تقریب پاک فوج کے دستے کے جانب سے یادکارے شہدہ پر پھول جڑھائی گئے سلامی بھی پیش کی گئی نیجر جنرل ریٹائر سکندر شامی گولام دستگیر سمیت دگر کی تقریب میں خصوصی شرکت غازیوں نے اپنے جنگ کی تجربات جذبات سے آگاہ کیا یوم دفاع کے حوالے سے پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کمیشنہ لاہور سٹیشن کمانڈر برگیڈیا ندیم سٹیشن کمانڈر نیوی کموڈور ساجد حسین کی شرکت پولیس دستے اور بینڈ نے سلامی پیش کی ملی نظمہ بھی بیش کیا گیا